بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باقیم السلاح صدق اللہ العزیم ان اللہ بملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیما اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ ویسلیم السلاح و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ والک و اصحابی کو یا حبیب اللہ السلاح و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ و اصحابی کو یا حبیب اللہ اللہ تبارکبہ تعالی وحدہ لا شریکہ بے پایاں فضل و کرم اور اکسان و انام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت اللہ علیہ وآلہمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک وآلہم ہم سب کو کما حق کہو اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمع آمین گزشتہ جمعہ المبارک سے ہم نماز کے واجبات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں نماز کے واجبات کا حکم جو ہے وہ بھی میں نے ارس کیا تھا کہ واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر بھول کر بندہ واجب جو ہے اس کو ادا کرنا بھول جائے تو نماز کے آخر پہ جو ہے سجدہ صاحب ادا کر لینے سے نماز جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے اور معاذ اللہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر واجب چھوڑے جو کہ کسی مسلمان کے متعلق ایسا خیال اور گمان صاف ظاہرہ نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر بالفرض کبھی ایسا کام علمی کے باعث ہو جائے تو پھر نماز کو دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے بھول کر اگر مس ہو جائے تو پھر سجدہ صاحب کرنے سے نماز جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے واجبات کا بیان کرتے ہوئے ہم نے زیادہ تار واجبات بیان کر لیے تھے میرے خیال میں شاید دو تین رہ گئے ہوں گے لیکن میں بارے دگر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تو باقی جو رہ گئے ہیں ان کا بیان بھی انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ہم مکمل کر لیں گے ہم نے ارز کیا تھا کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ نماز کے اندر واجب ہے تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر جہاں سے نماز کا آغاز ہوتا ہے اس میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ نماز کا واجب ہے اس کے بعد ہم نے ارز کیا تھا کہ فرض کی پہلی دو رکت ہوں اور ہر نماز کی ہر رکت کے اندر چاہے وہ نماز سنت ہو چاہے وہ نفل ہو چاہے وہ واجب ہو اور فرض کی پہلی دو رکت ہیں اور بقیہ ہر نماز کی ہر رکت کے اندر الحمد شریف کا پڑھنا سورہ الفاتحہ شریف کا پڑھنا یہ باجبات میں سے ہے اس سے ایک بھائی پچھلی دفعہ جمعت المبارک پہ تھے انہوں نے بعد میں کوئسٹن کیا ان کو تھوڑی غلط فہمی ہوئی مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے بعد میں پوچھا تو آج چلو انشاءاللہ اس کا ازالہ ہو جائے گا انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ جب ہم امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت تو صاحب دارے ہم الحمد شریف جو ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں سو اس بات کو جو ہے وہ بارے دگر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جب یہ مسائل ہم نے یہ بیان کیے ہیں خاص طور پر اس حوالے سے تو یہ انفرادی طور پر جب نماز پڑھیں تو یہ اس کے مسائل ہیں جب آپ اکیلے تنہا منفرد جب آپ اکیلے نماز پڑھیں بدوٹ امام تو یہ اس کے مسائل ہیں تاکہ سارے واجبات جو ہیں ان کا ذکر ہو سکے اور اس کو ہم سمجھ سکیں رہ گئے امام صاحب کے پیچھے جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو وہ نماز فجر کی ہو زہر اثر کی ہو مغرب یا عشاء کی ہو امام صاحب کے پیچھے جب بھی کھڑے ہوں گے اس وقت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جائے گی اس وقت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جائے گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا کہ امام کی قرآن ہی مقتدی کی قرآن ہے یعنی امام کا قرآن مجید پڑھنا ہی مقتدی کا قرآن مجید پڑھنا ہے چاہے وہ نماز زہر اور اثر کی ہو جس میں امام صاحب آہستہ سے پڑھتے ہیں اور چاہے بقیہ تین نمازیں ہوں جن میں امام صاحب بلاند آباز سے پڑھتے ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانِ علی شان ہے کہ آپ نے فرما دیا کہ امام صاحب کا قرآن مجید پڑھنا یہی مقتدی کا قرآن مجید پڑھنا ہے جب امام قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو مقتدی بھی پیچھے کھڑا ہوکے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرے گا ایک موقع پر اس طرح ہوا چونکہ صحابہ اکرام کے نئے نے اسلام کو سیکھنے کے جمراحل تھے اس دور کی احادیث پاک ملتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے پیچھے کھڑے کسی شخص نے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کو مکمل فرمایا تو حضور نے باقاعدہ طور پر صحابہ سے پوچھا کہ آج تم میں سے کسی نے میرے پیچھے قرآن پڑھا ہے ایک شخص کھڑا ہوا ارز کی یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا مجھے یوں لگا کہ جسا قرآن کو مجھ سے کھینچا جا رہا ہے اسی طرح ایک موقع پر زہر کی نماز میں بھی ایسا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم زہر کی نماز باجمات ادا فرما رہے تھے کہ پیچھے سے کسی شخص نے سورہ سب حصم رب کلعالی جو ہے اس کی تلاوت کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو حضور نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے آج میرے پیچھے سب حصم رب کلعالی کی تلاوت کی ایک شخص کھڑے ہوگی یا رسول اللہ میں نے کیے تو حضور نے اس پر بھی ناراضی کا اظہار فرمایا یعنی کہ نماز ایسی ہو جس میں امام صاحب بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے ہیں یا نماز ایسی ہو جس میں امام صاحب آہستہ آواز سے قرآن مجید پڑھتے ہیں کسی بھی صورت میں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جائے گی اب یہ جو مسائل میں نے ارز کیا یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ جب منفرد اکیلہ تنہا نماز پڑھے گا تو یہ بات نماز کے واجبات میں سے ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت ما سوائے فرض کی آخری دو یا ایک رکعت کے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ الفاتحہ کا پڑھنا الحمد شریف کا پڑھنا جو ہے یہ نماز کے واجبات میں سے ہے اسی طرح ہم نے ارز کیا تھا کہ سورہ الحمد شریف کے بعد قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کرنا کم سے کم تین آیتیں یا ان تین کے برابر ان تین چھوٹی آیتوں کے برابر ایک بڑی آیت یعنی الحمد شریف کے بعد قرآن مجید کا پڑھنا یہ فرض کی پہلی دو رکعتوں اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ بھی واجبات میں سے ہے اسی طرح ہم نے ارز کیا تھا کہ سورہ الفاتحہ کا ہر قرآن مجید کی سورت یا آیت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجبات میں سے ہے یہ بھی واجبات میں سے اس کی تفصیل جو آپ بعد میں سن سکتے ہیں یہ سارا میں ارز کر چکا ہوا اس کے بعد ہم نے یہ ارز کیا تھا اگلا واجب جو ہے وہ یہ تھا کہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں اور رکوع کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں حالت قومہ حالت قومہ حالت قومہ میں کھڑے ہونا یہ بھی واجباتیں نماز میں سے ہیں یہ بھی واجباتیں نماز میں سے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ رکوع سے بالکل سیدھا بندہ کھڑا ہو اور سیدھا کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی تصمیع اور تحمید جو ہے یہ کریں اس کے بعد جب آپ سجدہ دا کرتے ہیں تو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اس کو جلسہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے یہ بھی نماز کے واجبات میں ہے یہ بھی نماز کے واجبات میں ہے کہ جب دونوں سجدے ہوں دونوں سجدوں کے درمیان بندہ اتمنان کے ساتھ بیٹھے یہ نماز کے واجبات میں آئے گا اس کے علاوہ یہاں تک ہم نے بیان کیا تھا اس کے علاوہ یہ ہے یہ تعدیلِ ارکان اگلا واجر تعدیلِ بولیے تعدیلِ ارکان اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز کے سارے ارکان کو اتمنان کے ساتھ ادا کرنا رکو ہو سجود ہو قومہ ہو جلسہ ہو تشہد ہو نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کو اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ تعدیلِ ارکان ارکان کو اتمنان و سکون کے ساتھ ادا کرنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے یہ نماز کے بولیے واجبات میں سے ہے اس لئے میں نے لاسٹ ایم بھی ارز کیا تھا کہ یہ جو ہماری مفت کی جلدیاں ہیں یہ ہمیں کسی کام نہیں آئیں گے کیونکہ تعدیلِ ارکان یہ واجبات میں سے ہیں اگر آپ نے برخصوص جس چیز میں ہم غفلت کرتے ہیں وہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکو سے اوپر کھڑے ہو کہ اس حالتِ قومہ میں رہنا اس میں عام طور پر بعض لوگ جہاں وہ بڑی جلدی کر جاتے ہیں اور تعدیلِ ارکان یعنی نماز کے ارکان کو اتمنان و سکون سے ادا کرنا یہ ایک الگ سے واجب ہے اگر اتمنان سے ارکان کو ادا نہیں کیا جائے گا اور وہ اتمنان میں نرز کیا تھا فور اگزیمپل قومہ کی حالت میں یا جلسہ کی حالت میں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یا رکو کے بعد اٹھ کے کھڑے ہونا اس حالت میں کم سے کم ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کتنی کم سے کم ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اتنی مقدار اتمنان سے بیٹھ جانا دونوں سجدوں کے درمیان یا اتنی مقدار منیمم جو ہے رکو کے بعد کھڑے ہو جانا یہ وہ منیمم مقدار ہے اگر آپ اتنی بھی ادا نہیں کرتے تو پھر آپ نے ترکے واجب کیا ہے پھر آپ نے واجب کو چھوڑا ہے اتنی دیر تک نماز درست نہیں ہوگی جتنی دیر تک آپ سجدہ صاحب ادا نہیں کریں گے اور اگر واجب چھوڑ بھی دیا گیا اور اس کے بعد سجدہ صاحب بھی ادا آنا ہوا تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے یعنی اس کو دہرانہ واجب ہوتا ہے اس نماز کو دہرانہ یہ واجب ہوتا ہے اس کے علاوہ اس سے آگے چلیں تو ہر دو رکعت کے بعد جو نماز صاحب ظاہر ہے دو سے زیادہ رکعت والی ہے مثلا تین رکعت والی مغرب کی تین رکعتیں ہیں یا بیتر جو ہے اس کی تین رکعتیں ہیں یا سنن ہوتی ہیں جن کی چار چار رکعتیں ہوتی ہیں جو تین یا چار رکعت والی نماز ہو اس میں جو دوسری رکعت کے بعد ہم تشہد بیٹھتے ہیں اتحیات جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم علمی اسطلاح میں کہتے ہیں قعدہ اولا قعدہ اولا یعنی پہلی دفعہ نماز میں بیٹھنا یہ جو تین یا چار رکعت والی نماز میں جو دو رکعت کے بعد اتحیات بیٹھا جاتا ہے تشہد پڑھا جاتا ہے یہ اتحیات بیٹھنا یہ نماز کے واجبات میں شامل ہے یہ نماز کے واجبات میں شامل ہے اگر کوئی مندہ دوسری رکت پڑھ رہا ہے اور دوسری رکت پڑھ کر وہ اتحیات یعنی تشہد نہیں بیٹھتا قعدے میں نہیں بیٹھتا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس نے واجب کا ترق کیا ہے واجب کو چھوڑ دیا ہے اس پر سجدہ صحب ادا کرنا ہوگا اس پر سجدہ صحب ادا کرنا ہوگا کیونکہ اس لیے کہ اس نے واجب کو چھوڑ دیا بھول کے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا یہ جو قعدہ اخیرہ اینہ سوری قعدہ اولہ اس کو کہتے ہیں قعدہ اولہ میں بیٹھنا ہر دو رکت کے بعد یہ نماز کے واجبات میں شامل ہے یہ نماز کے واجبات میں شامل ہے اور اگر کوئی بندہ بھول کر سیدھا تیسری رکت میں کھڑا ہو جائے پھر واپس آنے کی ضرورت نہیں پھر نماز کے آخر میں سجدہ صحب ادا کر لے تو اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی اس کے بعد قعدہ میں جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں اتحیات سے لے کر عبدہو ورسولو تک یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ جو عبارت ہے اس عبارت کا پڑھنا یہ الگ سے ایک واجب ہے اتحیات سے لے کر عبدہو ورسولو تک یہ جو تشہد پڑھا جاتا ہے جس کو ہم تشہد کہتے ہیں تشہد کا پڑھنا جو ہے یہ واجبات نماز میں سے یہ واجبات نماز میں سے ہے بے شک یہ قعدہ اولہ یعنی دو رکت کے بعد جو قعدہ کیا جاتے اس میں پڑھا جائے یا قعدہ اخیرہ یعنی جس قعدہ کے بعد سلام پھر نہ ہوتے اس میں پڑھا جائے اتحیات سے لے کر عبدہو ورسولو تک یہ جو عبارت ہے اس کا پڑھنا بھی نماز کے واجبات میں شامل ہے اور جس طرح میں نے ارز کیا تھا کہ سورہ الفاتحہ شریف کا ایک ایک حرف اور ایک لفظ اور ایک ایک آیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ مستقل واجب ہے سورہ فاتحہ کی ہر آیت اور ہر لفظ اپنی جگہ پہ مستقل واجب ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک لفظ بھی سورہ الفاتحہ شریف کا نماز میں پڑھتے ہوئے اگر بندہ بھول جائے یا چھوڑ دے تو اس کے اوپر سجدہ صاحب کا ادا کرنا لازم ہے بین ہی اسی طرح بلکل اسی طرح اتحیہ سے لے کر عبد ہوا رسول یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ سارا ٹیکسٹ واجب ہے یہ ساری عبارت واجبات نماز میں سے ہے اگر اس میں سے بندہ کوئی چیز جو ہے وہ چھوڑ بیٹھے تو اس کے لیے بھی اپنی نماز میں سجدہ صاحب کرنا اس کے لیے لازم ہوگا اب ایک بات جو ہے وہ عقیدے کے لیاس اس مقام پر مجھے یاد آگئی وہ بھی میں کرتا چلوں کہ جب یہ ساری عبارت جو ہے تحیہ سے لے کر عبد ہوا رسول تاکہ یہ سارا ٹیکسٹ اور عبارت جو ہے یہ واجبات نماز میں سے ہے سو اسی نماز کے اس حصے کے اندر ہی وہ مبارک کلمہ ہے کہ جب امتی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نیدا کرتا ہے اور حضور کو پکارتا ہے اور حضور کو پکار کر کہتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ ببرکاتہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو یا رسول اللہ پر سلام ہو اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں آپ پر نازل ہوں اللہ تعالی کی طرف سے برکتیں آپ پر نازل ہوں یہ جب امتی حضور کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے اس ٹیکسٹ کو یہ آپ مشک و مغرب شمال و جنوب عراق سے لے کر سعودیہ تک اور پاکستان انڈیا سے لے کر نورویہ تک جہاں جہاں فقہائے احناف موجود بیٹھے ہیں آپ کسی بندے سے جا کر یہ مسئلہ پوچھ لیں کسی بندے سے جا کر یہ مسئلہ پوچھ لیں کہ اس ٹیکسٹ کے اندر ایک لفظ کی کوئی بندہ تبدیل ہی نہیں کر سکتا آپ آگے دعا پڑھتے ہیں ربی جاننے مقیم مسئلہ اس کو آپ بدل سکتے ہیں اس کی جگہ پہ ربنا آتینا فی دنیا پڑھنے نماز درست ہے نماز درست ہے یہ جو کلمات ہیں تحیہ سے لے کر عبد ہوا رسول اللہ یہ بعین ہی یہ انفاظ پڑھنا واجب ہے اور واجب کا ترق کرنے سے جو ہے وہ سجدہ صاحب پڑھ جاتا ہے حیرت اس بات پہ ہے کہ جب آپ نماز میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت تو آپ کہیں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ ایوہ النبیوں کا سمپل عربی میں جب آپ ترجمہ کریں گے تو کیا بنے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ بلکہ اگر آپ تھوڑا آگے چلے جائیں عربی منطق کے اندر یا عربی گرائمر کے اندر آپ چلے جائیں جب کسی کو کہا جاتا ہے یا لفظ یا جب بولا جاتا ہے وہ بندہ تھوڑا دور ہو تو اس کے لئے بولتے ہیں لفظ یا مثلا سعید صاحب دروازے کے اوپر کھڑیں تو میں اگر عربی میں باز دوں گا تو میں کہوں گا سعید اور جو بندہ بلکل پاس بیٹھے اس کو کہوں گا ایو اخوہ اے میرے بھائی ایو اور یا میں یہ تھوڑا فرق ہے کہ یا تھوڑا بندہ اگر دور بھی ہو تو اس کے لئے یا بولتے ہیں جو بلکل قریب ہو اس کے لئے ایو بولتے ہیں اس کے لئے کیا بولتے ہیں ایو بولتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ واجب کیے ہیں نماز کے اندر کہ جب امتی اتحیات میں بیٹھے گا تشہد میں بیٹھے گا قعدہ میں بیٹھے گا تو حضور کو خطاب کر کے کہے گا السلام علیکہ ایوہ النبیو بلکل اس طرح جسا اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ اے مومنوں النبیو اولا بالمومنین من انفسہم یہ رسول جو ہیں یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں کہ حضور کو خطاب کر کے تو حضور کی بارگاہ میں ارز کر دے یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی مقام پر یہ باعث حیرت ہے ہمارے لیے اور باعث اصلاح ہے دیگر لوگوں کے لیے جو نعرہ رسالت بھی لگانے سے گریز کرتے ہیں جب آپ نے نماز کے اندر حضور کو ایوہ النبیو کہہ لیا کیا نماز کے اندر ایوہ النبیو کہہ لیا تو نماز کے باہر یا رسول اللہ کہنے میں کیا حرج ہے اور انتہائی دکھ افسوس اور ان لوگوں کی کام علمی پر جو ہے وہ زیادہ افسوس ہوتا ہے اس بات کا بہت افسوس ہوتا ہے دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا یقین کرنے اس بات کا دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کسی بھی مسئلے کو آپ لے لیں جو چیز واجب ہو نماز کے اندر میں نے کہا علیہ حمد شریف کا پڑھنا واجبات میں سے ہے دنیا میں آپ کسی بندے سے پوچھنے کہ نماز کے اندر اگر علیہ حمد شریف پڑھنا جائز درست اور واجب ہے تو نماز کے باہر ناجائز ہے کہ جائز ہے کیا جواب آئے گا بولیے جائز ہے کیا جواب آئے گا جائز ہے نماز کے اندر اگر اتحیات للہ والسلوات والتیبات اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنا جائز ہے تو نماز کے باہر بھی جائز ہے کہ یا ناجائز ہے بولیے جائز ہے اگر نماز کے اندر سبحانہ ربی العالی کی تسبیح پڑھنا جائز ہے تو نماز کے باہر جائز ہے اگر نماز کے اندر اس کو الحمدللہ رب العالمین کہنا جائز ہے تو نماز کے باہر بھی جائز ہے یعنی نماز کے اندر جتنے کلمات ہیں وہ سارے نماز کے اندر بھی جائز ہیں نماز کے باہر بھی جائز ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا اور زندگی میں کبھی کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا خدا گواہ ہے کہ اتنا ظلم ہے دین کے فکر کی اوپر اتنا ظلم ہے یہ کہ جو چیز نماز کے اندر واجب ہو نماز کے اندر تو کہا جا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے نبی آپ پر سلام و حضور کو خطاب کیا جائے نیدہ کی جائے اور سیغہ نیدہ کے ساتھ پکانا جائے نماز کے اندر واجب ہو اور کسی ملنہ سے پوچھو نماز کے باہر حضور کو یا رسول اللہ کہنے کیسا ہے تو جواں ملے یہ بیدت اور شرک ہو جاتی ہے یعنی نماز کے اندر تو واجبات میں شامل ہو اور نماز کے باہر السلام علیکہ یوہن نبیوں کہیں اس کا سمپل ترجمہ سمپل عرمی میں یہ بنے گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا جب ہم نعرے رسالت لگاتے ہیں تو یا رسول اللہ حضور کو خطاب کرتے ہیں جس طرح نماز کے اندر واجبات میں یہ جائز اور بلکہ واجب ہے خالی جائز اور ہوتا ہے یہ واجبات میں سے ہے کہ حضور کو مخاطب کر کے کہا جائے یا رسول اللہ پر سلام دے یہ مخاطب کرنا ہے حضور کو جس طرح نماز کے اندر جائز ہے اسی طرح نماز کے باہر بھی جائز ہے بلکہ لازمی ہے حضور نبی کریم ایک میں بس ایک بس حدیثیں پاگرز کر کے تو بات کو میں آگے جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا دور آیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو مسیلمہ قذاب کے خلاف جنگ ہوئی مسیلمہ قذاب کون تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات پاک میں ہی اعلان نبوبت کیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی جو ہے وہ قبیلہ کافی بڑھ گیا بڑا سترنگ اور مضبوط اس کا قبیلہ ہو گیا جنہوں نے اس نے اعلان نبی کیا لوگوں نے امان لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا اس جنگ میں وہ قتل ہو گیا اس جنگ کے احوال آپ صیرت کے کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں اور جن علماء کے میں ریفرنس دینے لگا ہوں یہ علماء اس دور کے نہیں یہ آج سے سات سات سو آٹھ اٹھ سو پہلے کے علماء ہیں آٹھ اٹھ سو سال پہلے کے علماء انہوں نے بھی لکھا کہ جب مسیلمہ قذاب کے خلاف جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے کوڈ ورڈ مقرر کیا کیا کوڈ ورڈ مقرر کیا کہ قبیلے بھی ایک جیسے زبان بھی عربی مسیلمہ کس جگہ کا تھا پاتا آپ کو نجد کا نجدی تھا یہ زبان بھی ایک قبیلہ بھی ایک رنگ روب بھی ایک جب رنگ روب زبان قبیلہ ایک ہوتے ہیں تو پھر دین کو پہچاننا مشکل ہو جاتا یہ پنجابیوں کو آج کل یہ پرابلم ہوئی ہوئی ہے ساڑے جی پینڈ دینے ساڑے جی قبیلے دینے ساڑے جی فیملی دینے دین اس دین اللہ کا دین ہر جگہ پہ اللہ کا دین ہے وہ برادری قبیلے کو یہ برادری قبیلے کے بت ہیں جو پالے اور پوجے جاتے ہیں دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے وہ قبیلہ ایک فیملی ہے ایک برادری ہے ایک رنگ روب ایک لباس ایک زبان وہ سارے وہ بھی عربی تھے آگے صحابہ اکرام نے کہا کہ آج ہم کیا کوڈ ورڈ مقرر کریں کہ دشمن کے درمیان اور ہمارے درمیان امتیاز ہو سکے علامہ ابن عصیر نے بھی لکھا علامہ ابن کسیر نے بھی لکھا انہوں نے کہا کہ صحابہ اکرام نے اس بات پہ اگری کا لیا کہ آج جو یا محمد کہے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا جو یا محمد نہیں کہے گا اس کی گردن اڑا کے رکھ دی جائے گا اور عبارت ہے قانا شعارہم مسلمین یا محمدہ علماء نے لکھا کہ تب صحابہ اکرام کے اس دور میں مسلمانوں کا رواج تھا شعارہم کا مطلب ہے ان کا معمول تھا ان کا معمول تھا کہ صحابہ عام طور پر یا محمد یا محمد کہا کرتے جس طرح حضرت ابوبا کے صدیق کے دور میں حضور کو یا محمد کہنا جائز ہے اسی طرح قیامت قائم ہونے تک حضور کہے کہ قمتی حضور کو یا محمد یا رسول اللہ پکار سکتا ہے یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ اتحیہ سے لے کر عبدہ ہوئے رسولوں تک یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کا پڑھنا واجب ہے اس کا پڑھنا واجب ہے اگر اس میں سے کوئی ایک آدھ لفظ بندے کا رہ جائے تو نماز میں آخر میں سجدہ صاحب ادا کرنا پڑے گا سجدہ صاحب ادا کرنا پڑے گا اسے اگلا واجب جو ہے وہ ہے سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ کے الفاظ کہنا سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ کے الفاظ کہنا یہ بھی نماز کے واجبات میں شامل نماز کے واجبات میں شامل اسے اگلا جو ہے وطر کی نماز کے دو واجب ایکسرا جو ہیں وہ یاد رکھ لیں جب تیسری رکعت ہم پڑھتے ہیں بیتر کی اس کے اندر جب دعا کنوت پڑھی جاتی ہے اس دعا کنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ بھی نماز کے واجبات میں ہے دعا کنوت کے لیے جو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں وہ بھی نماز کے واجبات میں سے اور دعا کنوت جو ہے وہ بھی نماز کے واجبات میں شامل اللہم اینہ نستعینوکا سے لے کر یہ جو ساری دعا ہے یہ بھی نماز کے واجبات میں شامل ہے اسی طرح سال کے بعد جو دو نمازی آتی ہیں عید الازہار اور عید الفطر کی ان کے اندر جو چھے زائد تقبیریں پڑھی جاتی ہیں وہ چھے کی چھے تقبیریں جو ہیں وہ بھی نماز کے واجبات میں شامل ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی دین کی سمجھ اتا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ